بہت ہی بڑا انہام ہے کہ اس نسبت سے جمع ہونے کی توفیق ہوئی ہے قرآن کی نسبت کافی عرصہ ہوا عزیز و عبارض بہت ہی اسکار کرتے رہے اس چیز کا لیکن اپنی نااہلیت اور اپنی حیثیت معلوم ہونے کی وجہ سے اس کی طرف امت نہیں ہوتی تھی لیکن اسرار جو ہے وہ بڑھتا ہی رہا تو میں نے اللہ کی برو سے اللہ تعالی کی فضل و کرم کے برو سے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ قرآن کی نسبت سے سوڑی دیر بیٹھا کریں گے چارے بچوں اور عزیز دوستوں کہ ایک چیز اور کہ دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اور اگر کوئی نعمت ہے وہ قرآن کریم وہ جو سے مشہور شیئر وہ دنیا میں سرک روح ہوئے صاحبِ قرآن ہو کر یعنی صحابہ اور ہمارے اطلاع اور ہم ضلیل و خار ہوئے تاریکِ قرآن ہو کر یہ قرآن کو چھوڑ کر اگر آپ تعریف کی طرف نظر کروگے کہ اس وقت جو ہے دنیا کا حال کیا تھا پوری دنیا جو ہے کس اندھیرے میں تھی عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے چھ سن سال جو دنیا میں آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اللہ تعالی نے جب ان کو اپنی طرف اٹھایا تو اس کے بعد سے عیسائیت جو ہے اپنے اس پر نہیں رہے اور انہوں نے اس میں ترہ ترہ کی چیزیں گھڑکا اور ان کو خود بھی معلوم نہیں جو یہ ٹرنیٹی کا جو ان کے پاس تسلیس کا جو عقیدہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے آج تک بھی یہ لوگ پریشان ہیں نہیں ثابت کر سکتے ہیں تین سو سال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ٹرنیٹی کا عقیدہ جو ہے کہ تین خدا مگر ایک خدا جو کبھی حل نہیں کر پا رہے ہیں محمد کو اور اس کے بعد اس سے پہلے ہی جو موسیٰ علیہ السلام کا دین جو عام طور سے یہودیت کے نام سے جانا جاتا ہے وہ تو بالکل ہی مردہ ہو چکا ہے اور ہندوستان میں ہندویزم اور بودزم وہی بودھ پرستی اور وہی جو آپ لوگوں کو معلوم ہیں ہندوستان کی حالت کیا تھی آج بھی ہندوستان کی حالت مجموعی طور سے مذہب کی اعتبار چکتے ہیں بودھ پرستی اور سنم پرستی وغیرہ وغیرہ تو اس میں ایک جگہ تھی یہاں سے آپ کو بائزنٹائن امپائر رومن امپائر جو تھا جو اس وقت جس کے بادشاہ قیسر کہلاتا تھا وہ دنیاوی اعتبار سے بڑے اس میں تھے اینے سوپر پاور کے اعتبار سے تھے اور دوسرے طرف سے فارس میں پرشن اس کو کسرا کہتے تھے ایران میں تو ایران میں وہاں اور وہ آگ کی پوجا کرتے تھے آگ پرست تھے ایک آگ وہ جرایا رکھتے تھے اور سب سے بڑا خدا ان کا سورج سورج کو وہ کہتے تھے سب سے بڑا خدا ان کے لئے اور وہ سورج پرست تھے تو دنیا کا حال یہی تھا تو اس میں ایک علاقہ تھا جس میں یہ تہذیبیں نہ پہنچ پائی تھی کیونکہ یہ ایک غرقستانی علاقہ تھا یہ حجاز کا یہ علاقہ تھا حجاز یہ مکہ مدینہ اور عرب کی یہ سرزمین وہاں بالکل وہ بے آب ہو گیا جگہ تھی اس لئے وہاں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت تھی اس خطے کو کہ یہ دوسرے خطوں کے اس سے جو ہے اس میں ملاوت نہیں ہوئی دوسرے خطے کے لوگ ہر جگہ میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ لوگ جاتے ہیں وہ رہتے ہیں بستے ہیں تو وہاں ان کی جو نسلیں ہیں آپس میں غل مل ہو جاتی ہیں لیکن یہ عرب کے جو یہ سرزمین تھی یہ عرب کی سرزمین جو تھی اس میں یہ بالکل خالص ایک نسل تھی اگر آپ دیکھیں گے عرب کی تاریخ میں وہ شاعری میں بہت تھے اور وہ دیکھیں گے وہ ہر ایک اپنا نصب بتائے گا پانچ، دس، بارہ، پندرہ پشتوں تک اپنا نصب بتاتے پتر آ جائے گا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب بھی ہمارے خواستی طرح سے موجود ہیں ابراہیم یعنی اسماعیل علیہ السلام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خطے کے جو لوگ تھے یہ بلکل سادہ لوگ تھے یہ لوگ کیا تھے ان میں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کیلئے کیوں ملتقل کی یہ ان میں ایک چیزہ یہ سچ بولتے تھے کیا بولتے تھے یہ کفار بھی اگر تھے لیکن سچ بولتے تھے جھوٹ ان کے ہاں بہت ہی جنابنی چیز اور جس چیز جس چیز پر عقیدہ کرتے تھے اس کے لئے کھر جان دیتے تھے جبلوں میں ایسی مکاری چالا کیتے تھی چیزیں ان کے اندر ان کی طبیعت میں بہت سادگی تھی اور یہ بہت مرمان نواز لوگ تھے عرب کے لوگ اور یہ عربی زبان کے بہت بڑے بہت ماہر تھے ان میں جو شہر و شاعری کا جو مقابلہ تھا اس فصاحت و بلاغت عربی زبان کی وہ ان کا بہت ہی اس میں طرح امتیاز تھا کن کو؟ عرب عرب لوگوں کو اور لیکن بلکل جاہل تھے تعلیم سے بلکل نعاشنا تھے تحذیب سے بلکل نعاشنا یہ ان کی اپنی اندرونی ان میں جو خوبیاں تھی وہ جو میں نے بیان تھی لیکن دوسرے طرف سے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی بلکل ہی ان کا سلیٹ سا اس پر کسی اور چیز کو نہیں لکھا گیا تب 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 جب تک اللہ تھا بلکل اب یہ اتنے گئے گزوے تھے کہ یہاں سے رومن امپائر ہے بہت بڑا طاقت ہے وہ کہتا ہے ان کو کیا خدا کرنا ہے یہ دیچارے ننگے یہ گریب لوگ اور ان کے پاس کچھ اس کو حملہ کرنے سے کیا ملے گا؟ ادھر سے فارس کے لوگ تھے پرشیا کے لوگ تھے وہ بھی یہی سوچتے تھے ان کو کیا کریں گا؟ ورنہ جہاں دولت ہوتی ہے جہاں ذرخیزی ہوتی ہے وہاں دوسرا ضرور حملہ کرنے جاتا ہے کہ وہاں سے دولت ہوتی جائے ایران پر حملے ہوتے تھے مصر پر حملے ہوتے تھے آپ کے شام پر کیونکہ یہ علاقے جو تھے بڑے ذرخیز تھے اور یہ تمندنی اعتبار سے بھی مالا مال تھے لیکن یہ ایک چھوٹ آسان اس اندھیرے میں اس اندھیرے میں اور اس قسم پرسی کے خالت میں آپ کو گھور کرنا چاہیے قرآن کس حالات میں نازل ہوتا ہے گھور یہ کرنا چاہیے قرآن کس اور اس چھوٹے سے اس گروہ کو جو بلکل بے سر و سامان اور بلکل تہذیر سے علم سے ہر چیز سے نعاشنہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے جو ان کو نصیب کیا وہ کس وجہ سے کیا ان کو یہ جو ساری چیزیں پوری دنیا انہیں عرب کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی سرداری اور ان کی بڑھائی اور ان کی عظمت کو قبول کرتے ہیں سلام کرتے ہیں غیر بھی کرتے ہیں ہم ہی نہیں کرتے ہیں غیر بھی کرتے ہیں آج دنیا میں اگر انسائکلوپیڈیا پہتے ہیں کوئی بھی انسائکلوپیڈیا آپ دیکھو اور آپ دیکھو اسلام کی دیفنیشن کیا اسلام کی تاریخ وہاں یہ ہی لکھا ہوگا پہلے جملے میں لکھا ہوگا سب سے زیادہ دنیا میں جو دین فیل رہا ہے اس کا نام اسلام ہے اب یہ اسلام کس چیز سے آیا اور یہ اسلام کس چیز کا نام ہے اور اسے پہلے کیا تھا اور کس چیز نے یہ ساری فرق دنیا میں کر دی اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے میں بھی آپ جیسا بشر ہوں آپ ان کو کہہ دیجئے میں بھی آپ جیسا جیسے آپ آدمی ہیں میں بھی آپ خواتے ہیں میں بھی خواتا ہوں آپ کو جو حاجت بشریہ ہیں وہ میرے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں لیکن فرق کس چیز کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتیاز ملا اور پوری انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہ اٹھا ہے نہ اٹھے گا یہ سارا جو اجاز ہے اور یہ سارا انتیاز ہے جو ساری عطمت ہے یہ کس چیز سے آگئی ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشِرُ مِسْلُكُمْ يُوْحَا إِلَيَّا يُوْحَا ہاں ایک فرق ضرور ہے میں بھی آپ جیسا بشر ہوں لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے میرے پاس قرآن آتا ہے میرے پاس وحی آتی ہے اب یہ وحی جب آتی تھی آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کی شخصیت کون سی شخصیت تھی یہ آپ کو جاننا ہے کہ وحی لانے والے کون تھے لاتے کہاں سے تھے تو یہ جو ہے اصل میں جب تک ہم لیکن اس کے لئے اس سے پہلے یہ تم میں تمہید ہیں آج کی یہ ساری تمہیدی ہے یعنی انٹروڈکٹری ہے تو اس میں ہم کو جو پہلے سمجھنا ہے کہ ہمیں قرآن کیوں سمجھ نہیں آتا قرآن تو وہی ہے صحابہ پر بھی یہی قرآن نازل یعنی وہی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہی الفاظ نازل ہوئے اور آج تک یہ تو قرآن کا ایجاز ہے کہ اس میں ایک زبر زیر یا جوٹ یا حمزہ یا جازم کی کوئی فرق نہیں ہے چجائے کی حروف کی فرق ہو قرآن کا ایجاز تو یہی ہے کہ آج تک چودہ سو سال کے بعد بھی قرآن وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو جو اپنا وعدہ کیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ اس کو تو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم کریں گے اور ہم چودہ سو سال کے بعد اس بات کی گواہی دیتے ہیں اس قرآن کی اور ہم یہ نہیں گہر بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ چودہ سو سال پہلے کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ دیکھو لوگو یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم سب اس کے گواہ ہیں کہ یہ برابر یہ گواہی پوری پوری آ چکی ہے آ گئی ہے اور ہمیشہ سے آئے گی کہ قرآن کی حفاظت لیکن اس میں ہمارے لئے بڑے لمحے فکریاں ہیں اس میں ہمارے لئے بہت سے لمحے فکریاں ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا يبقى من الاسلام الا اسم و لا يبقى من القرآن الا رسل ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا نام رہے گا صرف نام رہے گا اور قرآن کے حروف رہیں گے لگوں کے پاس ہروف ہوں گے لگوں کے پاس الفاظ ہوں گے لیکن حقیقت ہے قرآن نہیں ہوں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مجالس کی کیوں ضرورت ہے ان مدارس کی کیوں ضرورت ہے ان مدارس کی کیوں ضرورت ہے ان بچوں کی کیوں ضرورت ہے امت یہ امت ڈاکٹروں کے بغیر بھی رہ سکی ہے یہ امت انجینروں کے بغیر بھی دنیا میں رہ سکی ہے لیکن اللہ اللہ کرنے والے کے بغیر یہ دنیا نہیں رہے جب تک دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا حساب تک یہ دنیا قائن ہے اور جب اللہ اللہ کرنے والا اس دنیا سے چلے جائے گا تو یہ دنیا کا نظام سارا درم برم ہو جائے گا یہ دنیا اس کا محتمل نہیں ہو سکتی اس پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہو تو یہ جو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کہ ایک دن جو ہے قیامت آنے والی ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے قیامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نشانیاں بتائیں قرب قیامت کی نشانی بتائیں کیا کیا دنیا میں ہوگا جیسے عورتیں قبلے لگائی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی ہم آدموں سے دیکھ رہے ہیں سوٹے ہیں قبلے ہوتے ہیں قبلے تو ہیں صحابہ بیچارے سمجھ نہیں آتے ہیں یہ کیسے ہوگا قبلے بھی ہوں گے ننگی بھی ہوں گی یہ تو کیسے ہوگا ہم لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مسجدیں بہت شاندار ہوں گی بہت انچی ہوں گی لیکن غیران ہوں گی بہت شاندار ان میں پتہ نہیں کیا کیا یہ اور دوسری چیزیں رنگ اور روگن لیکن بہرہ وہ تو بہن بھی فیرست ہے اس میں جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پر سینے سے اٹھائے جائے قرآن کو اٹھائے جائے اس وقت ہم اس قرآن کی جو ناقدری کر رہے ہیں اسی لئے ساری سزا ہم پر ہے اسی لئے سب گانت ہم پر ہے تو فرمایا یہ قرآن اٹھایا جائے گا اور فرمایا یہ نہیں ایسے کہ اٹھائے اچک لیا جائے گا ہاں جو اس کے عالم ہوں گے جو اس کے جاننے والے ہوں گے ان کا انتقال ہو جائے گا اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف نہیں جائے یہی ہمارا امت کا حال مجموعی طور پر ہم جو ہیں تاریخِ قرآن اس کو اس قرآن کو اس قرآن کو مومولی مت سمجھو مت سمجھو جو چیز آپ حاصل کر رہے ہو سینوں میں لگا رہے ہو یہ کوئی مومولی چیز ہے کہ قیامت میں پتہ چلے گا اور جو اس کی ناقدری کرے گا اس کو دنیا میں بھی سزا ہے آخرت میں بھی سزا ہے جو اس کی ناقدری کرے گا دنیا میں بھی سزا ہے آخرت میں بھی سزا ہے لیکن یاد رکھو اللہ جللہ شادہ نے کیا فرمایا فرمایا لا يمسوك الا المخفرون بتا ہے یہ قرآن تمہیں کب حاصل ہوگا کہ قرآن کب تمہیں فائدہ دے گا کہ قرآن تمہارے لئے کب فائدہ مند ہوگا تم اس سے کب رہبری حاصل کر سکو گے اس کی لئے تحارت شرط اس کی لئے پاکی شرط ظاہری پاکی بھی اور ظاہری طور پر آپ اس کو چھو نہیں سکتے بعض لوگ اس کو کرتے ہیں آج کہ ہاں جی چھو سکتے ہیں کیونکہ کافر بھی چھو سکتا ہے لیکن کافر شریعت کا مقلب نہیں ہوتا مسلمان شریعت کا مقلب کافر مسجد میں بلا وضو آ سکتا ہے مسلمان نہیں آ سکتا کافر جائے ہیں وہ شریعت کے مقلب نہیں ہیں ان پر شریعت کے اس کو آپ نہیں کہیں گا پہلے وضو کرو پھر قرآن ہوتا وہ تو اندر سے ناجس ہے اس کے وضو کرنے سے کیا ہوگا اور وہ وضو کرنے کا مقلب نہیں ہے مقلب جو ہے مسلمان ہیں تو یہ تو فکری مسئلہ ہے اس میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں لیکن خوب سمجھو لا يمسوئی للمطارون نہیں اس کو چھوئے مگر کون جو پاک ہو اگر اپنے باطن کو بھی پاک نہیں کرتا اگر اپنے باطن کو بھی پاک نہیں کرتا تو اس لئے میں کہتا ہوں اگر کسی کو قرآن سمجھنا ہے تو اس کے لئے پہلے قائدہ پڑھنا نہیں اس کے لئے پہلے تجوید پڑھنا نہیں اس کے لئے پہلے یہ چیزیں نہیں اس کے لئے پہلی شرط ہے گناہ کو چھوڑنا پہلی شرط قرآن سمجھنے کے لئے کیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لئے پہلی شرط ہے گناہ کو چھوڑنا جب تک یہ قلب و صاف نہیں ہوگا جب تک یہ دل پاکیزہ نہیں ہوگا جب تک آپ کی عامدنی حلال نہیں ہوگی جب تک آپ حرام کو نہیں چھوڑوں گے جب تک آپ آنکھوں کی خیانت کو نہیں چھوڑوں گے زبان کی بی لگامی کو نہیں چھوڑوں گے کانوں کی حفاظت نہیں کروگے ہر طرح سے اللہ سے نہیں دروگے تو یہ قرآن اسی لئے کہا گیا خد للمتقین قرآن کو کیا کہا گیا خد للمتقین اللہ سے جنوانوں کیلئے ہدایت ہے اللہ سے جو ڈرتے ہیں تو خالی امت سمجھو ہم نے قرآن کو حفظ کیا ہم نے قرآن کو یاد کیا ہم خاص بن گے خاص تو بن گے لیکن یہ قرآن جو ہے یہ کس کا کلام ہے کس کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کیا ہے اللہ گھنی ہے اللہ کی صفت کیا ہے اللہ گھنی ہے اور اللہ سمجھو اللہ جلل شانوں کی صفت کیا ہے وہ گھنی ہے وہ بینیاب ہے وہ کسی کا محتاج نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اور اللہ غیور ہے کیا ہیں سب سے گہرت والے اور یہ قرآن بھی غیور ہے گہرت والا کیا کرتا ہے گہرت جس میں ہوگی جس میں گہرت ہوتی ہے اگر اس کو کسی جگہ قدر نہیں پہنچتی تو وہاں جاتا ہے بے گہرت جائے گا گہرت والا جائے گا جس کی کسی جگہ بیجتی ہو جائے یہ حانت ہو جائے ناقدری ہو جائے جس میں گہرت ہوگی وہاں جائے گا جائے گا نہیں جائے گا اسی طرح سے سمجھو قرآن یہ سب سے اغیر ہیں یہ کس کی صفت ہے یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کیا ہے غیور ہے جو اس کی قدر نہیں کرتا یہ بھی اس کی قدر نہیں کرتا یہ قرآن دو داری تلوار ہے خجتن لیک خجتن لک خجتن یا تو تمہارے تمہارے یعنی دفاع میں تمہارے حق میں یہ قیامت میں ایک ہی چیز ہے یاد رفتے ہیں اب قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہیے اس پر دور کرنا چاہیے ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز جو قیامت میں اللہ سے لڑے گی اور کوئی نہیں باقی سب جو ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور جو شفاعت کا جو شفاعت کا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور اللہ کے پیارے بندوں کو جن کو وہ دے گا لیکن وہ سارا بھی اذن اللہ ہوگا وہ سارا اللہ جب حکم دے گا شفاعت کا تو وہ شفاعت کریں گے اور ان کا شفاعت حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے شفیع المذنبین ہاں لیکن ایک ہی چیز ہے جو یہی سے لڑے گی اور وہ ہے قرآن اللہ سے لڑے گی اللہ سے لڑے گا کیوں لڑے گا کیوں لڑے گا قرآن میں یہ کیا چیز ہے کہ اللہ سے لڑے گا کیونکہ یہ اللہ ہی کی صفت یہ صفت ہے الہی ہے قرآن کیا ہے اللہ کی صفت ہے تو جب اللہ کی صفت ہے تو اسی میں یہ طاقت ہے اپنے پڑھنے والے اور اپنے دنیا میں جس نے اس کی قدر کی تو اس کی طرف سے وہاں اب جب قبر میں اس کو ڈالا جائے گا اب قبر اندھیرہ پورا اندھیرہ اب سارے رشتے دار ماں باپ بچے سب قبر سے واپس اب یہ اکیلے اندھیرے میں اور اندھیرے گھڑے میں ڈالا گیا تو پوراں وہ قبر نورانی ہو جائے گی جی جب نورانی ہو جائے گی یہ دیکھے گا تو دیکھے گا ایک نورانی مجسم ایک شخص کھڑا ہے اکیلے میں اندھیرے میں انسان ڈرکا ہے وہ کہہ قبرانی میں آپ کو میں قرآن میں قرآن جسے تو راتی تو پڑھتا ہے جس کی تو نے قدر ہے اس لئے ہم کیا کہتے ہیں اللہمہ جیل القرآن لنا مونسا پڑھتے ہیں دعا نہیں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اللہمہ جیل القرآن لنا مونسا مونس اسی کو کہتے ہیں جو انس دیکھے ہیں اب اس کو انس مل گیا اس کی تنہائی دور ہو گئی اس کو یہ مائیت یہ نے صحب کمپنی مل گئی اب قبر اس کے لئے بحشتناب نہیں رہی تو یہ جو ایسا ہے اسی کو مونس کہتے ہیں انس دینے والا اور یہ انس نہ باپ دے گا نہ بیٹا دے گا نہ مان دے گا نہ کوئی دیری دے گی قبر میں کوئی ساتھ آئے گا جائے گا کوئی ساتھ وہاں اگر کوئی مونس ہوگا تو وہی قرآن ہوگا وہاں اگر کوئی مونس ہوگا تو کون ہوگا قرآن ہوگا کونسا قرآن اس کو ہم بلائے دیتے ہیں اس کو ہم چھوڑے دیتے ہیں یہ بہت بڑا ہم اپنے آپ پر ضرم کرتے ہیں بہت بڑا ضرم کرتے ہیں سب کچھ حاصل کرتے ہیں قرآن کو حاصل نہیں کرتے ہیں پوری زندگی کسی کو دیکھو تو فرصت نہیں کسی کو دیکھو فرصت نہیں میں اتنا بھیجی ہوں مجھے اتنا کام ہے مجھے یہ سب کام کرے لیکن جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں کرتے جو کام اصل کام ہے جو کام اس کو دے گا لیکن اس آیت پر پھر گوھر کرو لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَدُونَ نہیں چھوئے کوئی مگر وہ جو پاک ہو یہ باقی ظاہری بھی اور یہ باقی شرط ہے باطنی بھی اس کے لئے جو فائدہ جو اس سے فائدہ معانوی جو حاصل کرنا ہے اس کے لئے یہ باقی معانوی بھی شرط فکری طور ظاہری طور پر ظاہری وضوع ہونا اس کے چھونے کے لئے لیکن اس سے معانوی فائدہ اٹھانے کے لئے حقیقی فائدہ اٹھانے کے لئے اس کو سمجھنے کے لئے ورنہ کیا فرق ہے اب بتا فرق کیا ہے الفاظ وہی ہیں الفاظ وہی ہیں جو اس وقت تھے لیکن اس کا اثر ہم پر وہ نہیں ہوتا جو صحابہ پر ہوتا صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے کیا گئے تلوار نے کہا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے قرآن سنو وہاں سے کیا سنو اور قرآن نے کیا اثر کیا اس شخص کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے گھر سے گیا وہاں سے کیسے آیا لگتانا بادی نبین لگانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا کیسے بن گئے اور روحانیت کے اس منزل پر پہنچ گئے روحانیت کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ شیطان وہاں سے نہیں جا سکتا اور جب تک حضرت عمر اس دنیا میں موجود تھے جب تک حضرت عمر اس دنیا میں موجود تھے شیطان کی مجال نہیں کہ امت میں فتنے برپا کرتا اللہ اکبر دیکھو کہ روحانیت تک کیا زبردست پہاڑ بن گئے کہ شیطان کی مجال نہیں تھی کہ دنیا میں مسلمانوں میں مسلمانوں میں جو فتنے آگئے حضرت عمر کے انتقال کے بعد آگئے جب تک حضرت عمر تھے تب تک مجال نہیں تھی شیطان عضرت عمر کا انتقال ہو گیا دنیا سے اور اس کے بعد فتنے آتے رہے آتے رہے اور قیامت تک سمتے نہیں سمیں گے نہیں تو لیکن ہم جز زمانے ہیں یہ سارا فتنوں کا زمانہ سارا فتنوں کا زمانہ ہر طرح سے فتنے تو اگر انسان اگر آج کا مسلمان اپنی چھے اپنی اصلاح کی طرف دیان نہیں دے گا حمد سے کام نہیں لے گا اور عقل سے کام نہیں لے گا حمد سے کام نہیں لے گا تو اس کے بچنے کی سورت بہت کام ہر طرف سے فتنے اور اتنے اتنے فتنے ہیں جو انسان سمجھ میں نہیں آتا اور ان فتنوں سے مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک امت کا آخری حصہ اس امت کا اسی طریقے سے صرف کامیاب ہو سکتا ہے جس طریقے سے اس امت کا پہلا حصہ کامیاب ہو یعنی اگر امت کو ہر ایک اپنی اپنی یہ دیتا ہے شوری دیتا ہے اپنی اپنی مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے اسمامہ اللہ کہتا ہے یہ سب کیسے ہیں وہی طریقہ جو نمونہ صحابہ کا ہے اور صحابہ میں کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھے کتنے قریب تھے بارہ سال کے بعد بقی یا اون جبا کریں حضرت کیا ہوا آج سور بکرہ پورا ہوئے آٹھ سال یا بارہ سال کیا حضرت عمر کو حضرت بکرہ یاد نہیں تھا آٹھ سال میں حضرت عمر کو حضرت بکرہ یاد نہیں تھا وہ تو حافظ قرآن تھے وہ صحابہ میں یہ تھا کہ ایک آیت پڑھتے اور آیت کو اپنی زندگی کا حال بنا لی منافقین نہیں تھے صحابہ ہماری طرح منافق نہیں تھے ہم میں نفاق ہے ہم میں نفاق ہے زبان پر کچھ اور ہے اور گلے سے نیچے گلے سے نیچے نہیں گیا اگر گلے سے نیچے قرآن گیا ہوتا کوئی چوری کرتا کوئی جھوڑ بولتا کوئی کوئی گناہ کرتا اگر گلے سے نیچے قرآن گیا ہوتا بتا یہ اکثر چیزیں زبان پر ہیں اسی لیے حضرت شیخ صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ان کے موائز میں دیکھو وہ اکثر کیسے یا گلام انت المنافق توہید اللہ لسانی تو منافق ہے ایسے فرماتے تھے اپنی مجلس میں تو منافق ہے کہ توہید تمہارے زبان پر ہے تمہارے دل میں نہیں توہید تو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ زبان سے کیا کہتا ہے لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن اس کی زندگی گواہ ہے اس کے معبود ہی معبودوں کی کوئی گنتی نہیں ہر چیز سے درتا ہے ہر چیز سے امید رکھتا ہے ہر چیز سے توقع رکھتا ہے وجود اللہ کے اور زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ جب تک ہم لوگ قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے اور یہ سمجھ نہیں آئے گی یہ سمجھ نہیں آئے گی میں پھر کہتا ہوں یہ سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم گناہ کو ترک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جب تک ہم یعنی جڑوں کو علاج نہیں کریں گی جو جڑ ہے اور یہ جو قرآن کو سمجھنا ہے یہ کس کا کام ہے یہ قلب کا کام ہے کس کا کام ہے قلب کا کام اور یہ قلب جو ہے اللہ نے انسان کو دیا ہے ہم لوگوں نے کی زندگی میں کیا کیا ہم اپنے آپ کو نہیں پیسان پڑھ اللہ نے انسان کو کیا بنایا مولانا رومی مولانا رومی کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے مولانا رومی کہتے ہیں جب میں نے ان آسمانوں کی غصت دے ان آسمانوں کی نہیں ان آسمانوں کی غصت دے تو مجھے نہیں معلوم میرا سینہ کیوں نہیں فرد گیا میں نے اس کو کیسے برداشت کیا اب مولانا کا کام مقام کتنا ہونچا مقام اور پھر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اتار ساتھ شہروں کو گھوم کر آ گیا رومی بھی پوچھنے پڑا کس طلب میں پڑے ہو کس چیز میں جوانے کو خرش کرتے ہو کیا چیز حاصل ہوگا کیا چیز حاصل ہوگا اصل خزانہ اپنے پاس ہے اندر ہے اس خزانے کی خبر نہیں ہمسائی کی دری بڑی اچھی لگتی ہے ہمسائی کی چھوٹ یہ کیا کہتے ہیں فتہ پرانہ شیٹ بڑا اچھا لگتا ہے اپنے اندر نہیں کون سے خزانے کون سے موٹی کیا اندر اللہ نے کیا رکھا ہے انسان کو اللہ نے کیا بنایا چیز یہ کہا جاتا ہے امان عرفان افس فتدر فراب جس نے اپنے آپ کو پیچھانا اس نے اللہ کو پیچھانا اسی لئے کہتے ہیں جس کو سمجھتا ہے تو کہتے ہیں دراصل قرآن جس کو سمجھتا ہے تو کہتے ہیں اور اللہ نے کیا نعمہ دی اللہ نے کہا قرآن ایسا نہیں کہا ایسا کہا ہم کو اصل کی طرف اصل کی طرف ہم نہیں آ رہے ہیں اصل ہم سمجھ نہیں رہے ہیں کیونکہ ہمارے دلوں پر پر دے ہیں ہمارے آنکھوں پر بھی پر دے ہیں ہماری حمدیں بڑی کمزور ہیں کمزور شکل دین حاصل نہیں کرتا قبی الحمد کون دین حاصل کرتا ہے قبی الحمد جس میں حمد و مرگوں کی دنیا زنانہ پوش عورتوں جیسے حمد وہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا یعنی زنانہ نہیں زنانوں میں بھی مردانہ صفت ہوتے ہیں ہم وہ سنیں گی یہ ایک محاور آ رہا ہے یعنی بہت عالی غلط حمد والے بہت عالی غلط حمد والے وہ ان خزانوں کو ان خزانوں کو کٹھولتے ہیں ان خزانوں کو ڈھونڈتے ہیں دیکھتے ہیں یہ خزانے کہاں ہیں یہ موڈی کہاں ہیں قرآن ہر ایک ایک زبع ایک ایک زیر ایک ایک تشدیل اپنے اندر اتنے معنی اور اتنے افرار رکھتا ہے کہ یہ دنیا اس کا تحمل نہیں کر سکتا یہ صرف قلب انسانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دے گی یہ صفت اور قرآن کو قرآن کو برداشت کرنے کی صفت پہلے قلب محمدی میں رکھی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ اگر قرآن دریکٹ نازل ہوتا یہ دنیا جل کر خواب ہو جائے یہ صرف طاقت کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی کہ اس نے اس وحی کے جلال کو جوس لیا اور ہم نے جو قرآن سنا تو محمد علیہ وسلم ان کی زبان مبارک سے سنا جب ان کی زبان مبارک سے سنا تو جمال جمال ہم نے دریکٹ لی سنا صحابہ نے دریکٹ لی سنا جو وحی آئی اس وحی کو برداشت حضرت زید بن صاحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی آئی تو حضرت زید کہتا ہے میری میں نے کہا کہ میری رانت موز رہی ہے میں وحی کا بات برداشت نہیں کر سکتا اگر سربی کا موسم بھی ہوتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مبارک پسینہ پسینہ ہوتا تھا کہ وحی کا اتنا یعنی اتنی قوی چیز اور اتنی بھاری چیز ہے اس کو اگر برداشت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا تو قلب محمدی کو بنایا صل اللہ علیہ وسلم اس کو بنایا قلب محمدی کو بنایا صل اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا قلب بنایا اس میں یہ یہ صلاحیتیں وضیعت کر کے رکھ دی یہ صلاحیتیں وضیعت کر کے رکھ دی لیکن ہمارے قلوب پر ہم نے تحلے چڑھائے ختم اللہ ولا قلوب اس لئے کہتا ہے ان کے بارے ختم اللہ ولا قلوب انہوں نے اپنے ایسے عامال کیے ہم نے کیا کیا ہم نے ان کے قلوب پر محق ثابت کرتی کہ اب یہ قرآن علمہ داخل نہیں ہوگا اور کسی کے بارے میں وہ کہا رانہ لقلوبی اور سب سے جو فرمایا کہ اب عدل قلوب اللہ سے سب سے زیادہ دور اور مبغوظ قلب کس کو کہا بھی قاسیت القلب جو قلب قاسی اس میں سکتی جو گناہوں سے سکت ہو گیا قلب ایسے قلب اسے بہت یعنی ناراض رہتے ہیں تو گرض کہنے کی یہ عرض کرنے کی یہ ہے کہ ہم کو پہلے اپنے قلوب کو مانجنا بڑے گا اسی لئے اللہ تعالی نے جو نبی علیہ پیغمبر علیہ السلام کی جو یہ جو کام بتایا تو کیا بتایا یطلو علیہم الكتاب یطلو ویو علیمہم و ویوزک چیزیں تین چیزیں بتائیں یطلو علیہم نبی جو آئے وہ کیا کرتے ہیں کتاب کو پڑھتے ہیں کلاوت کرتے ہیں یطلو علیہم سناتے ہیں لوگوں ویو علیمہم اور ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کو ان کے معنی سمجھاتے ہیں ویوزک کیہم وردو میں جتنے بھی ہمارے مخصرین ہیں جتنے بھی مخصرین ہیں انہوں نے ایسی ذکیم کا تاجمہ جو دیا ہے وردو میں تو ان کے دلوں کو مانجتے ہیں ان کے دلوں کو مانجتے ہیں کیونکہ مانجا ہوا دل یہ قرآن یہ نور ہے قرآن کیا ہے نور ہے وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةُ لِلْمُولِينَ یہ قرآن جو ہے نور ہے تو یہ نور جو ہے اگر قلب دندہ ہوگا نجس یہ برطن ہوگا اس میں جائے گا دیا جائے گا دیا جائے گا نہیں تو جب تک ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ اگر ہم اس میں ہم مخلط ہیں سنسیر ہیں اخلاص ہے کیا ہم تو قرآن سمجھا ہوں ہم کو قرآن سے فائدہ اتانا چاہیے قرآن ہمارا رہبر بننا چاہیے قرآن کے رموض اسرار اللہ تعالیٰ حضرت مولانا یاقوب نانوتی رحمت اللہ مولانا یاقوب نانوتی صدر مدرس سے دیون کے پہلے صدر مدرس حضرت حانی علی رحمہ کے استاد رہے ہیں تفسیر میں اور بہت عجیگ قسم کے شخص عجیب قسم کے شخص مولانا یاقوب نانوتی اللہ نے کیا عجیب و غریب علم دیا تو اللہ سے مانگو اور اللہ کے تیاروں کی سوانیں پڑھو ان کی لائک ہستیاں پڑھو تو کچھ ملے گا کرکٹیروں سے کچھ نہیں ملے گا فلمیوروں سے کچھ نہیں ملے گا یہاں سے ملے گا تو میرٹ میں حضرت یاقوب نانوتی رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز میں سورہ مزمل کی تلاوت کیا کریں؟ سورہ مزمل کی تلاوت فجر کی نماز میرٹ میں پڑھا رہے ہیں حضرت مولانا یاقوب نانوتی رحمت اللہ علیہ ٹھیک؟ تو نماز سے جب پھارے ہو گئے تو فرمانے لگے آج تو یاقوب انہیں سمجھا کہ یاقوب کا خاتمائی ہو رہا ہے حضرت کیا ہو یہ؟ کہا اللہ نے میرے سینے میرے سینے میں سورہ مزمل کے اتنے اسرار منکشف کیے مجھ سے برداشت نہیں ہوا نہیں ہو رہا تھا میں نے سمجھا میرا سینہ پھٹ جائے گا جی؟ اور پھر فرمایا معلوم ہے پھر مجھے معلوم ہوا کہ ان چند لمحات کے لئے ان چند لمحات کے لئے وہ یہ سارے حقائط ہیں یہ کوئی دلیلیں شدیلیں نہیں ہیں اصل کی طرف آ جاؤ تو فرمایا کہ ان چند لمحات کے لئے مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ بانی دیون جو ہیں مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ یاکوب کی طرح متوجہ ہوئے یاکوب کی طرح اور مولانا تھے دیون میں اور مولانا یاکوب تھے میرٹ میں تو آگے فرمایا اب خود خود سمجھو کہ جس کے چند لمحوں کی توجہ سے دوسرے کے سینے میں یہ توفان ہوگا اور اس کے سینے میں کون سے کون سے سمندر ہوں گے اسی لئے حضرت کو قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ باہرو علوم کا سمندر اور ایک خاص علم دیا گیا تھا جی؟ معلوم ہے کیا؟ اور بڑے بڑے اس میں پریشان ہیں بڑے بڑے علماء اور یہ اب قرآن کے آیت پڑھتے ہیں اور پھر دوسری آیت پڑھتے ہیں جوڑ نہیں پر نہیں آتا یہ ایک مضمون ہے اب پڑھ رہے ہیں کہ تہاں پہنچتے ہیں بظاہر لگتا ہے جنسا مضمون ہے اور اس میں جوڑ نظر نہیں آتا اوپر سے آ رہا ہے ایک ساتھ تو بیج میں ایک آیت آگئی جو لگتا ہے کہ اوپر اور سیاک و سباب سے اس کا واسطہ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں رب تے قرآنی کیا کہتے ہیں؟ حضرت مولا یاکم نانوتی رحمت اللہ علیہ نے فرماتا ہمیں سمجھ نہیں آتی بات کہ ہم کیا چھوڑ رہے ہیں کیا؟ وَلَاَسْتْرَيْنَ الْإِنسَانَ عَلَقِيْ خُفْرَ ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح خطا رہے ہیں ہم خطا رہے ہیں کیس طرح خطا رہے ہیں اور اس کی طرف دیان ہی نہیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں ۔ آج کی دروچ ہی بھی اجیب لادل وہ موضوع تا نہیں لمانئے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے اور صحابہ میں دو چیزیں نہیں صحابہ کی زندگی دیکھو صحابہ میں دو چیزیں تھی SYLAWتِ قُرآن قرآن اور نوات صحابہ کی زندگی میں دیکھو وہاں یہ دو چیزیں آپ کو بہت ہی یعنی کہہ سو اس کو امتیاز کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے اور جو شرف ان کو قرآن کے ساتھ اس سے وہ صرف روح ویدنیا ہوں اور یہ کہ جیسے امام مالک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم کو بھی کامیاب ہونا ہے دنیا میں آخرت میں اپنی زندگیوں میں مجموعی زندگی ملی زندگی میں تو ہم کو قرآن کے ساتھ اپنا شغف بڑھانا ہوگا قرآن کو سمجھنے کے جتنے شرائط ہیں قرآن کو سمجھنے کے جتنے شرائط ہیں پری ریکیزٹ پری کنڈیشن جتنے شرائط ہیں جب تک ہم شرائط کو ہم پورا نہیں کریں گے تو یہ آدھ رکھو پیارے بچوں یہ خالی پرنا یا انسائجہ نہیں دے تو ایک شرط میں نے بتا جی ایک شرط میں نے کیا بتایا جی جی گناہ کو چھوڑنا اس قلب کو ساپ رکھنا اس کو مانجنا گناہوں سے بچنا تو کون کون یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہم آج کے بعد حق الوسط اللہ تعالیٰ تو جب مقصد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ تو اگر وہ ہماری طرف دیکھیں گے تو ہمارا سب کا ستیاناس ہوا ہو تو وہ تو بڑا کرم کیے ہوئے ہیں لیکن اپنی سینسے سینس تک اللہ مستطات پہلے کیا آیا تھا یا ایوہ اللہزین آمن تک اللہ حق کا تکاجی اے ایمان والو اللہ سے اتنا دارو جس نہ اتاقا یا ایوہ الذین آمنوا اتاقوا اللہ اللہ سے دارو حق کا تکاجی جس پہ جتنا ہوں تھے صحابہ قرآن سمجھنے والے تھے عربی جاننے والے تھے سب کا رشوہ سب سے حملے سب در گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ یہ سب ہوسے ہو نہیں سا اللہ کو جیسے درنا چاہیے ہم کہے تھے سمسرم سے اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا تو اس آیت کو منصور کیا دوسری آیتی یا ایوہ الذین آمنوا اتاقوا اللہ ہمستطا اے مومنوں اللہ سے دارو جتنی تمہیں طاقت جتنی تمہیں تو اگر اس طاقت تو ہم خرش نہیں کریں گے اللہ جانتے ہیں کیا ہم نے جتنی ہمیں استطاعت ہے اسی لیے جو یہ دعای صبحوں میں ہیں اللہ من تردی لا الہ الا انت خلق سنی وانا عبد کا وانا آلہ احسی کا وعاد کا مستطا اے اللہ میں تیرے وعادے پر اور اس پر جتنی میری استطاعت اور ہم نے زبان سے کہا لیکن کیا ہماری عمل اسی ہوای دیتی ہے ہم اپنی پوری استطاعت کو استطاعت الہیہ میں کھل کر دیں جب ہم اپنی استطاعت کو خرج کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گی وہاں سے مدد ہوگا وہاں سے کرم ہوگا ہم ایک اگر قدم اٹھائیں گے تو دس قدم ہم کو اپنی تارشنی سے گا لیکن ایک قدم ہم سے توسنا چاہیے وہ اندر کا حال جانتے ہیں ہم کو دنیا نے کیا کیا ہے خبط کیا ہے اور یہ ایک ایک لمحہ ایک دن ہماری زندگی کا جو جا رہا ہے اس کے بغیر یہ سارا اقوات سے والاسترین الانسان ہمارے خسران میں ہونے میں کیا شک ایمان پر ہماری محلت ویسے نہیں ابھی ہم ایمان کو سمجھے بھی نہیں ابھی ہم کو ایمان کو بھی سمجھنا پڑے گا ایمان کو بھی سمجھنا پڑے گا اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حقیقت سمجھائے قرآن کی حقیقت سمجھائے اللہ تعالیٰ ہماری اس گفلت کو دور کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطان کے اس نرگے سے ہمیں باہر نکالے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سمجھنا پڑے گا سب سے افضل ہو جو قرآن کے یہ مطلبیں ہیں تاریخیں لیں سب سے افضل سب سے افضل قیامت میں پتا چاہے گا جو کہا جائے گا ورسل ورسل پڑتا جاؤ چڑتا جاؤ خاصی سے کیا کہا جائے گا پڑتا جاؤ اور ہر ایک جو ایک درجے سے دوسرے درجے کو چڑے گا دو درجوں میں فرق بتایا وہ دو درجوں میں اتنا فرق ہوگا جو آسمان و زمین دیگر ہوگا اور اتنا عفضے کو حافظ کا مقام دے لیکن اگر حافظ حفظ کے باید جی اللہ کا ڈر اس کے ساتھ نہیں ہے اس کی زندگی میں وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ سے نہیں رہتا ہے پھر الٹا ہوگا پھر الٹا ہوگا پتہ کیا ہوگا مسلم شریف کی روایت میں حدیث میں جہنم میں ایک گھاٹی جہنم میں وہ پوری جہنم اسے ڈر دی روزانہ ستھر بار اس سے پناہ مانگ دی اور اس میں قائلی اور حافظ جو دنیا کے لئے دین کو حاصل کرتے ہیں جو دنیا کے لئے دین کو حاصل کرتے ہیں دنیا کمانک ہے اللہ کے لئے نہیں اللہیت کے لئے نہیں تو ہمیشہ اپنی نیت کو ٹھوڑنا چاہیے ہمیشہ اپنی نیت کو ٹھوڑنا چاہیے میں دین کے طرف آ رہا ہوں کیوں آ رہا ہوں میں یہ کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں یہ اس میں ریا ہوتا ہے دنیا کے لئے کرنا ہوتا ہے نفاق ہوتا ہے یہ بڑا یہ جوfish بہت نازب raastہ بہت نازب raastہ راستہ میں بڑے سنبھل کر چلنا پڑتا ہے بڑے سنبھل کر اور ہمیشہ اپنے دل کی نگہوانی کرنے آپ نے یا ایواللزین آمن اسبرو وصابرو ورابیتو ایمان لانے کے بعد صابت اور اس کے بعد سہر آجتو کیا کہا رباد اور رباد کے جو معنی ہیں رباد کے معنی سرہدوں کی نگہوانی کرنے کیا ہے سرہدوں کی جو سرہدوں کی نگہوانی میں بیدار رہتا ہے وہ رباد میں آتا ہے اور اس کی بڑی فضلیلت ہے اور یہ ہر مومن بندے کو پر فرض ہے کہ وہ اپنے دل کے سرہدوں کی نگہوانی کرنے اس کے لئے بشاہتا ہے اپنے دل کی کہیں سے شیطان تو نہیں بسکتا اس نے میں نے میں نے میں نے انخلاص کے ساتھ آیا تھا مدرسے میں مجلس میں اب میں تو اب مجھے شیطان میں میری نیت میں گھڑ گھڑ بتوں ہی کر دیں روزانہ صبح و شام اپنی نیت کا محاسبہ کرنا ہمیشہ رباد میں رہنا ہمیشہ رباد میں رہنا ہمیشہ اپنے دل کی سرہدوں کی کیا کرنے چاہیے نگہوانی کرنے چاہیے ہاں ورنہ یہ بڑا اس میں شیطان نے کیا بڑے بڑے جو ان کو فسلا کر جہنم بشی رضی اللہ تعالیٰ بھی سیارے بچے اور عزیز دوستو یہ جو ہم جس زمانے میں بہت کتنوں کا زمانہ تو جو تک ہم سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں اور اپنے آپ پر رحم نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ہاتھ بہت بڑا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور بہت دور بہت قرآن کی حقیقت سے اس سے بہت دور اس کی چاشنی ہمارے دلوں میں نہیں آرہی اور وہ رموز آسرہ تو بعض کی چیزیں ہیں جو قرآن میں ہیں ہر چیز اس کے بغیر کیا اس کے بغیر کوئی چیز کچھ نہیں اور حدیث تو قرآن کے حدیث میں ہے اور حدیث کے تازل ہیں قرآن اور حدیث حدیث تو وہ وہ غیر حقیقت ہیں تو یہی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آہلییت نہیں کہ ہم اسی باتیں کریں لیکن اللہ کے فضل کو اب کوئی بندہ اس مجلس میں ہوگا جس اللہ تعالیٰ جو اللہ کو پیارا ہوگا اور اس کی بساطت سے ہم سب کی مجھر کروائے اور ہماری گفت کو دور فرمائے ہمارے دلوں کے زن کو دور کرے ہمارے دلوں کو اللہ اپنے نور سے مانگے اور ہمارے دلوں کو اپنے سوشران کے نور سے پر نور کردے اور پوری زندگی جو رہی ہے اللہ تعالیٰ کو قرآن کی خدمت کے لئے سمجھنے کے لئے عمل کرنے کے لئے اللہ صلی اللہ خبور فرمائے اس دار ایک ہوگی اور یہ خان سے جو جو آئے سب کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی خدمت کیلئے کا قیام قرآن کرے جان کے بچوں کو ہم تسا جانے جانے والوں کو اور محمد اللہ تعالیٰ میری مجھ کہیں اس میں ہمیں آگر فرمائے معلوم ہے ومثلائق نہیں ہے لیکن تیرے برور سے باتیں کرتے ہیں اے اللہ ہمارا نام بنا کرتے ہیں ریاکاروں میں مجھ اللہ اپنے فضل سے اپنے قرم فرمائے اللہ ہمارا اللہ خوی ہدایت فرمائے سبت ہدایت فرمائے امہ اسلام مجھ فریشان وفری فرمائے واخر دعوام اللہ سلام علیکم اللہ